عالمی طاقتوں کے وہ تمام اندازے جو انہوں نے سات اکتوبر دوہزار ایک کو افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے لگائے تھے میرے اللہ نے غارت کر دیئے اس نے اپنی اس سنت کو ایک بار پھر زندہ کیا جس کا اعلان اللہ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے ازن سے ایک بڑے گروہ پر غالی با گیا گیارہ ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے دن سے لے کر سات اکتوبر تک کے ستائیس دن غصے انتقام دھونس لالج ترغیبات اور عالمی برادری کے وسائل جمع کر کے نہتے اور کمزور افغانستان پر حملے کی تیاری کے دن تھے اس ایک خوفناک دھمکی کی گونج نے پوری دنیا کو امریکہ کے قدموں میں جھکا دیا تھا جب امریکی صدر جوج بوش نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تو پھر آپ ہمارے دشمن ہیں کون نہیں تھا جس نے مرد کلندر ملہ محمد عمر رحمت اللہ علیہ کو مسلحت کے تقاضے نہ سمجھائے ہوں لڑائی میں بے سروسامانی اور مد مقابل تاغوت کی بے پناہ قوت سے نہ ڈھرایا ہو کیا سفارتکار اور کیا سیاسی حکمران جرنیل اور بقول اقبال لغتہائے حجازی کے قارون جید علماء کرام سب ہی تو اس عمر سالس کے کندھار والے کچھے مکان کے چھوٹے سے کمرے میں بار بار حاضر ہوئے تھے لیکن میرے اللہ نے تو ان متوکل افغان مسلمانوں کے مقدر میں فتح مبین لکھتی تھی ان مردانے کار کے لیے پھر کوئی دلاسہ تسلی لالش دھونس یا خوف ایسا نہ رہا جو ان کے پایا استقلال میں لگزش لاسکتا یہ پچاس ہزار کے قریب طالبان میدان جنگ میں اللہ کی بتائی ہوئی مومنین کی صفت بنیان مرسوس یعنی سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے پھر اس دیوار کو بیس سال نہ کوئی ڈھا سکا اور نہ ہی اسے عبور کر سکا یوں پندرہ اگز دوہزار اکیس کو اللہ نے ان کے مقدر میں فتح مبین لکھی اور پوری عالمی برادری کے اجتماعی تاغوت کی قسمت میں شکست تحریر کر دی کون تھا جو بیس سال قبل یقین کی اس دولت سے مالا مال تھا کہ ایک دن امریکہ اور پوری عالمی قوت یوں شکست کھا جائے گی عام دنیا دار تو ایک طرف رہے ممبر و محراب پر صدیوں سے اللہ کے وعدوں والی آیتیں سنانے والے اور جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک میں عالمی طاقتوں ایران اور روم پر کمزور مسلمانوں کی فتح کے قصے بیان کرنے والے علماء بھی گم تھے آج بھی یہ عالم ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے دولت ایمان سے سرفرانس کیا ہے ان کے علاوہ باقی سب ابھی بھی طالبان کی اس عظیم فتح کو دل سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں سب سے زیادہ متاسب تو وہ ہیں جو دل کو تسلی دینے کے لیے اسے امریکہ کا حکمت عملی سے نکلنا بتاتے تھے اکثر دنیا دار مسلمان سمجھتے ہیں افغانوں نے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا اور اب اپنے لیے مزید مشکلات خرید لیں اس بدترین شکست کے فوراں بعد پوری عالمی برادری نے اسلامی امرات افغانستان کے بارے میں جو پیشگوئیاں کی تھی وہ بھی آج ایک سال گزرنے کے بعد ایک ایک کر کے غلط ثابت ہو چکی ہیں اور یہ حکومت آج اپنا خوشحالی، امن، اتمنان اور سکون کا ایک سال مکمل کر چکی ہے دیس سال افغانستان میں گزارنے والی اور تین ہزار ارب ڈالر خرچ کرنے والی قوتوں کا سب سے پہلا بھروسہ اس ساڑھے تین لاکھ فوج پر تھا جس کے بارے میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اس فوج کو دنیا کی بہترین ٹریننگ دی گئی اس کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ ہے اور اسے دنیا کا بہترین راہنمائی اور جاسوسی کا نظام میسر ہے نہیں یہ لوگ ہمارے بعد کیوں نہیں لڑے ابھی پندرہ اگز دوہزار اکیس کا دن نہیں آیا تھا اور پہلے ہی سے عسکری اندازے یہ تھے کہ کابل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی جس کے نتیجے میں انتہائی قتل و غارت اور خوف و حراس پورے افغانستان کو گھیر لے گا اور لاکھوں کی تعداد میں افغان ہجرت کر جائیں گے اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن برائے مہاجرین ان مہاجرین کی آبادکاری کے لیے منصوبے بنانے لگا پاکستان کے حکومتی سطح پر عالی اجلاس بلائے گئے اور مہاجرین کے رہنے کے لیے علاقے مقتص کر دیئے گئے اور فنڈز بھی علیہ دا ہو گئے مایوسی پھیلانے والے معاشی پنڈتوں اور سیاسی تجزیہ نگاروں نے ایک اور خوفناک اور علمناک صورتحال کی پیج گوئی کر رکھی تھی اقوام متحدہ جیسے موتبر ادارے کی افغانستان میں خصوصی نمائندہ ڈیبرا لائنز نے سیکیورٹی کانسل میں سترہ نومبر دوہزار اکیس کو کہا کہ افغانستان میں ایک بہت بڑا انسانی علمیہ جنم لینے والا ہے تقریباً تین کروڑ اسی لاکھ افغانی خوراک کی شدید کمی کا شکار ہوں گے اور آنے والی سردیاں ان کے لیے عذاب بن جائیں گی ہجرت اور جنگ کی وجہ سے افغانستان میں ہر طرح کی پیداوار میں چالیس فیصد کمی آ جائے گی ڈیبرا کی یہ گفتگو انقلاب اسلامی افغانستان کے قیام کے تین ماہ بعد کی گئی تھی پوری دنیا نے ان کے خلاف تین ماہ سے سفارتی اور معاشی حسار کھینش رکھا تھا امریکہ نے ان کے دس ارب ڈالر ضبط کیے ہوئے تھے اور دنیا بھر کے ممالک سے ان افغانوں کا معاشی اور سفارتی مقاطعہ کروا رکھا تھا انہیں مکمل یقین تھا کہ ہم انہیں اس طرح برباد کر دیں گے بیس سال وہاں گزارنے کے بعد امریکی یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے افغانوں کے طرز معاشرت اور لائف سٹائل میں اتنی جدیدیت داخل کر دی ہے کہ اب طالبان اسے سنبھال نہیں پائیں گے مرکزی شہر کابل اور پندرہ کے قریب دیگر شہروں میں ایسا لائف سٹائل عام کر دیا گیا تھا جو اپنی بودوباش اور اخلاق و عداب میں یورپ سے مروب تھا انٹرنیٹ، ٹیلی ویجن، چینلز، کلچرل سینٹرز، مقلود تفریحی پارک، سینیما گھر، کیفے بار، تھیئیٹر، غرص کیا کچھ نہیں تھا جو قدیم افغان صادقی کے لیے بلکل نیا تھا اور جازب نظر بھی یوریورسٹی ہی نہیں بلکہ پرائمری ہی سے تمام تعلیمی ادارے مقلود کر دیے گئے تھے اور نساب تعلیم بھی مغربی تعلیم سے متاثر بنا دیا گیا تھا یہ ماحول اگرچہ اشرافیہ اور میڈل کلاس کو ہی میسر تھا لیکن یہ باقی افغانیوں کے لیے بھی حصول عزت کا ذریعہ بن چکا تھا ایسا کرنے والوں کو یقین تھا کہ بیس سال پہاڑوں میں لڑنے والے اور جدید دنیا سے کٹے ہوئے طالبان اس تبدیلی کو سمجھ نہیں پائیں گے اور اس بدلی دنیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے لیکن طالبان نے وہاں آ کر سب سے پہلے اسی طرز معاشرت اور لائف سٹائل کو بدلنے پر اپنی توجہ کی اس شہری ماحول کا فائدہ دراصل اس ایک مقتصر گروہ کو ہی ہو رہا تھا جسے افغانستان میں چالیس سال سے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اپنی ضروریات کے لیے تخلیق کیا تھا یہ عالی مرات یافتہ پرسنل اسسٹنٹ گائیڈ اور دیگر انجیوز کے ورکس تھے ان سے افغانستان میں ایک مسنوی مغرب زدہ میڈل کلاس پیدا کی گئی تھی توقعات یہ تھیں کہ اب یہ تعداد میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس لیے یہ جدید ٹیکنالوجی والے ماحول میں پلنے والے قدیم دکی آنوسی ماحول والے طالبان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے لیکن مغربی طاقتوں کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب پندرہ اگز دوہزار اکیس کے فوراں بعد یہی تیار کردہ میڈل کلاس لاکھوں کی تعداد میں افغانستان چھوڑنے کے لیے کابل ائرپورٹ پر جہازوں کی لائنوں میں لگ گئی آج ایک سال گزرنے کے بعد اور پوری دنیا کے جانب سے مالیاتی اور سفارتی محاصرے کے باوجود افغان معیشت مستحکم ہے قیمتیں پورے خطے میں سب سے کم ہیں کابل دنیا کا پرام ترین شہر ہے ترقیاتی منصوبے گزرشتہ پانچ سالوں کے نسبت زیادہ تیزی سے رواں ہیں تمام پڑوسی ممالک سے ان کے تعلقات ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہیں عالمی برادری نے پندرہ اگز دوہزار اکیس کو عسکری جنگ ہاری تھی اور پسپا ہو گئے تھے جبکہ ایک سال کے بعد وہ معاشی اور سفارتی جنگ بھی ہار چکی ہے کوئی مقاطعہ محاصرہ اور بائیکارٹ اس آزاد ملک کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکا ملک کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکا ملک کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکا